بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب دوستو امیدہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈا ویڈیا لی چلیے تا یہ شروع کرتے ہیں یہ ہم نے لیے ہیں انڈے یہ اچھے انڈے ہیں ہم نے انہیں بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں نے ان پر کٹ لگا دیا ہے جیسے ہم چکن میں کٹ لگاتے ہیں اسی طرح سے چاکو کی مدد سے ان میں کٹ لگا دیں اور یہ ڈالی ہیں ہم نے تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سی مرچ پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے نمک آدھا آدھا چمت سے کم ہم انہیں اچھے طرح سے اس طرح ہلا لیں گے اس طرح سے سفی مسالے انڈے کے ساتھ چپک گئے ہیں اچھے طرح اور یہ لیا ہے ہم نے ایک کپ آئل اس میں ڈالا ہے ایک چھوٹا دالچینی کا ٹکڑا اور اس میں ڈالے ہیں تین سے چار تیزواس کے پتے اور یہ چھے ساتھ لونگیں ہیں اور پانچ بڑی الائی چھوٹی الائی چی ہیں اور یہ ہے ایک چمت زیرہ ہم ان کی بنائی کریں گے کم سے کم تین سے چار منٹ اچھی طرح ہم انہیں پھون لیں گے اور یہ ڈالی ہے ایک بڑی الائی چی اور یہ ہم نے پیاس کو فرائے کرنا ہے یہ بڑی سائز کی پیاس ہے اور یہ ڈالی ہے ہم نے اس میں چار ہری میٹچ ثابت ایسے ہی ڈال دینی ہے اور ہم اس اچھی طرح فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تین سے چار منٹ میں اور یہ ہم نے ڈالا ہے اس میں دو چمچ لہ سندرہ کا پیسٹ اس کی بھی ہم نے بھرائی کرنی ہے کم سے کم تین سے چار منٹ اچھی طرح سے ہم اسے بھی پھول لیں گے یہ بھی پھول گیا ہے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں مسالے ہم نے ڈالیں گے اس میں ایک چمچ لال میرچ پاورڑر ایک چمچ ہو گیا ہے یہ ہے دھنیا پاورڈر یہ ڈالنا ہے ہم نے دو چمچ اس میں دو چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ ڈالی ہے اس میں آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر ہم سب بھی مسالوں کو مکس کریں گے اور یہ ہے ایک آدھا چمچ زیرہ پاورڈر یہ بھنا ہوا زیرہ ہے اور یہ ہے آدھا چمچ کشمیری لال میرچ اس سے کلر بھی اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بھی ہم سبھی مسالوں کو بھون لیں گے ہمیں دو سے تین منٹ بھوننا ہے اگر آپ کے مسالے نیچے سے جلنے لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیں اور یہ ڈالیں ہیں ہم نے تین بڑے سائز کے ٹرماتر ٹرماتر اس میں تین ڈالیں بڑے سائز کے اور انہیں ہم نے گلانا ہے اچھی طرح سے ملائم کر لینا ہے یہ ڈال آئے ہیں ہم نے آدھا چمچ نمک نمک اس سے نمک ڈال کر ہم مکس کریں گے یہ ٹماٹر کو گلائے گا اور یہ ہم نے تین آلو لیے جنہیں ہم نے بوائل کر لیا اسی شیپ میں کاٹنا ہے اور انہیں بوائل کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ فرائی کر لیں اور جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی ہے فرائی ہو کر بھون کر اور سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ ڈال آئے ہیں ہم نے آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ہم اسے بھونیں گے اور یہ ڈالی ہے کالی مرچ پاورڈر بسی ہوئی کالی مرچ ڈالی ہے اس میں آدھا چمچ ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے اور یہ ڈالی ہے ہم نے پیاز یہ ڈالی ہم نے پیاز پیاز کو ہم نے فرائی کر کے رکھ لیا تھا پہلے ہی آپ فرائے کر کے رکھ لیں اوپر سے ہم نے پیاز جال لی ہے بریانی میں بھی اور یہ ہم نے لی ہے 200 گرام 250 گرام دہی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے دہی کے ساتھ برابر چلاتے رہے تاکہ دہی پٹے نہیں ہم اچھی طرح بھنائے کر لیں گے اس کی دو سے تین منٹ اور اوپر سے ڈال لیں گے ہم ہرا دھنیا اور یہ ہم نے انڈو کو فرائے کر لیا تھا پہلے آپ انڈو کو فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد جالے جب آپ پیاز فرائے کریں گے اور آلو فرائے کریں گے تو انڈو کو بھی فرائے کر لیں اور فرائے کرنے کے بعد سالان ہمارا ریڈی ہو چکا تیار ہو چکا ہے اب ہم کر لیتے ہیں چاولو کی تیاری ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے سلو آنچ پر اور یہ ہم نے لیا ہے پانی اس میں ڈالی ہم نے ایک بڑی الائچی اور یہ ایک چمچ زیرا اور یہ ہے نمک دوڑھائی چمچ نمک ہمیں نمک ہمیں تھوڑا سا فالتو رکھنا ہے اور یہ ہے بڑی الائچی ہم نے ڈال دی اس میں دو بڑی الائچی ہو گئی ہیں دو چھوٹی الائچی ہو گئی ہیں اور تین سے چار لونگ ہے کالی مرچیں اور تیز پات کے پتے ہیں چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا ہے اور یہاں ہم اس میں نیبو بھی ڈال دیں گے چاول اس سے کھل کر آتے ہیں اور ایک دوسرے چھپکتے نہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے ہم اس میں اوبال آنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم نے ڈالائے گی اور اوبال آنے کے بعد آپ اس میں چاول ڈال دیں چاول ہیں آدھا کلو اور ہمیں اسے اسی پرسنٹ چاولو کو پکا لینا ہے اسی پرسنٹ بیس پرسنٹ چھوڑ دیں بیس پرسنٹ اس لئے چھوڑیں تاکہ وہ جب ہم اس پر لیئر لگا دیں انڈے لگا دیں تب یہ دیکھیں یہ ہم نے اسی پرسنٹ چاولو کو پکا لیا ہے ہلکے سے یہ کچھ رکھے ہم نے تاکہ جب دم میں آئے تو پوری طرح سے پک جائیں ہم نے سالن کی پہلے ہم نے سالن کی ایک تے لگا دیے اس کے اوپر اب ہم نے چاولو کی تے لگائی ہے اب پھر سے ہم ایک تے سالن کی لگائیں گے اس کے اوپر آلو رکھیں گے اور یہ سالن رکھیں گے اچھی طرح سے آپ سارا پورا سالن اس پر ایک لیئر سالن کی لگا دیں اس طرح سے اب ہم ایک لیئر لگائیں گے چاول کی یہ ڈالا ہے ہم نے فوٹ کلر فوٹ کلر کو ہم نے گھول لیا پانی کے میں پانی میں پہ ہے تو آپ کے اوڑے میں بھی بھول سکتے ہیں دہی میں بھی بھول سکتے ہیں اور اس طرح سے اب ہم ڈالیں گے اوپر سے ہرا دھنیا یہ پیاز ہیں اوپر سے ہم نے فرائے کر کے جو رکھی ہوئی تھی آدھی ہم نے سالن میں یوز کیا اور آدھی ہم شاول اپر یوز کریں گے اس طرح سے اور یہ چمچ وریانی مسالہ آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں شاید تو سکپ بھی کر سکتے لیکن اس سے چھا تیسٹ جاتا آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیں اور یہ ایک لیمن جوس اس اوپر سے اس طرح سے ہاں ہم ڈالیں گے اور یہ کیوڑا ایسینس ہے آپ اسے فوڈ کلر کے ساتھ بھی بھول سکتی ہیں اور یہ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے جو چاہو لوگ بچا ہوا پانی تھا ڈالا ہے پانی ڈالا ہے تاکہ نیچے سے چاوال لگے نہیں میں چاہے تو ڈال سکتی نہیں یہ چاہے تو نہیں ڈال سکتی یہ ہم نے اس لی کی ڈالا ہے آپ اپنے پسند کے مطابق ڈالیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں سے اور ہم نے 10 منٹ اسے سلو آنچ پر ڈم دیا دیکھے 10 منٹ کے بعد ہماری بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے 10 منٹ کے لئے آپ اسے سلو فلیم پر پر ہمیں اسے 10 منٹ کے لئے پکانا ہے ماشاءاللہ بہت زبر 10 بریانی تھی ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپ اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور مجھروعوں نے یاد رکھے انجوئے کیجئے آپ بھی بنائیے اور کھائیے